میں سچی اور مخلص احمدی بننا چاہتی تھی جس کے لیے میں قادیان گئی لیکن میں نے جو حالات وہاں دیکھے اس نے مجھے قادیانیت سے قریب کرنے کی بجائے اسلام کے قریب کر دیا اور ہمارے لیے ایک مشل راہ ہیں عرفان محمود برک صاحب کوئی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے اور عزت کے ساتھ آپ کے سر پہ پیار کی اور محبت کی ایک چادر بھی رکھیں گے جسے آپ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرسکیں میرا نام چندہ سمینہ کوسر ہے اور میرا تعلق چناب نگر سے ہے جس کا پرانا نام ربوہ بھی ہے میں نے بنیادی تعلیم ربوہ سے حاصل کی ایف اے بی اے اور اس کے بعد میں نے بی ایڈ جو ہے جنیوٹ کالیج سے کیا بی ایڈ کے بعد مجھے جانے کا موقع ملا سٹوڈنٹ پیس پیس سویزرینڈ ادھر سے پھر میں نے مائیڈیٹ کیا بیلجیم میں بیلجیم میں موجودہ میری سچویشن جو ہے وہ میں بطور جج فیملی کورٹ میں فرائز انگام دے رہی میں پیدایشی قادیانی تھی میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے پردادا کتب دین نے مرزا قادیانی کو امام مہدی مانا تھا جب میں قادیانی تھی تو بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا کرتی تھی بلکہ true مسلم کہا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو لیکن میرا اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹی عمر میں قادیان جانے کا موقع بنا یاد داشت میری تھوڑی شارپ ہے اس لیے مجھے ایک ایک دن یاد ہے قادیان کا تو میں نے جو محسوس کیا کہ وہ ایک بستی میں سے ایک بدبو ہے جیسے تافون ہے ہلکی ہلکی سی یا جیسے کہتے ہیں کہ نالیوں کی یا گٹروں کی اس طرح کی ایک آتی ہے تافون سا دوسری میں نے چیز جو قادیان میں محسوس کی وہ تھی ایک ان کا کمرہ ہے بیتو دعا اس میں بہت لمبی لائنیں بہت لمبی لائنیں اور کہتے ہیں اس میں جو جا کے دعا کرے گا وہ تو جنت کا بلکل ہی حق دار ہے اس میں جب جانے کا موقع ملا تو اس میں ایک اور ہی قسم کی وحشت اور دو دو تین تین لوگ ادھر کھڑے ہو سکتے ہیں جلسے کے دن تھے تو اس بیتو دعا میں مجھے کوئی بھی روحانی چیز نہیں نظر آئی اس کے بعد جب میں نے مرزا قادیانی کی کتابیں اس لوگ سے شروع کی کہ مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ ہر احمدی پہ تین دفعہ میری کتابیں پڑھنا لازم ہے تو مجھے پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا اللہ کے سچے نبی تھے اور پاکیزہ ماں سے پیدا ہوئے تھے ان کے بارے میں جو گستخانہ باتیں تھیں وہ میں جب اپنے والد سے شیئر کرتی تھی تو میرے والد جو ہیں بہت زیادہ خفا خون ہوتے تھے کہ یہ کوئی مولوی تمہیں پٹی پڑھاتا ہے جیسا کہ روحانی خزائن جلد نمبر انیس میں مرزا قادیانی نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شراب نوشی کرتے تھے تو اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو ایک نبی کی شان کو بالکل بھی زیب نہیں دیتے اس کے بعد جو کچھ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ بہت ہی زیادہ ایک بچی اپنے باپ سے نہیں کر سکتی تو وہ باتیں میں اپنی ماں سے کرتی تھی اندھیرے میں کبھی چھپ چھپ کے کبھی پیٹی والے کمڑے میں کہ والدہ یہ چیزیں لکھی ہیں تو میری والدہ ایک پڑی لکھی عورت تھی تو پھر وہ مجھے کہتی تھی مجھے نشان لگا دو بیٹی میں دس بار پڑھوں گی اور اسے سمجھنے کی کوشش کروں گی اور کئی دفعہ محلے کے مربی سے بھی میں رابطہ کرتی کہ آپ تو ہمارے استاد محترم ہیں ہماری رہنمائی کریں یہ باتیں دل میں ایک گھرہ سی بانتی جا رہی ہیں اس سارے سلسلے کے بعد جب میں اپنے والدین سے بات کرتی میری والدہ جو ہیں قائل ہو جاتی تھی لیکن میرے والد کبھی بھی قائل نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ کہیں نہ کہیں میرے لیے مرنے کی بددعائیں کرتے تھے کہ یہ کیا عذیتناک ایک بچہ میرے گھر پیدا ہو گیا ہے کیونکہ میں سب سے بہن بھائیوں میں چھوٹی تھی اور سب سے زیادہ خدمت گزار تھی اور میرے بہن بھائی سب سیٹ تھے یورپ میں لیکن میں اپنے والدین کے ساتھ تادم مرد میں نے نباہ کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا خدا سے اس کے بعد جو ہیں میں نے کچھ حرصہ کے لیے اپنے والد سے رسکشن کرنا بلکل بند کر دی خدا سے میں نے ارز کرنی کہ یا خدا میں ایک عورت ہوں ایک لڑکی ہوں اگر میں اس عذاب سے نکلوں تو میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں نکل سکتی لیکن میرے والد کو آخری عمر میں کچھ ایسی خواب آنے شروع ہو گئے تھے اپنے متعلق میرے متعلق تو پھر وہ میں جب بھی ان کو فون کرتی بیلجیم سے تو وہ مجھے کہا کرتے میرے پاس جلدی سے آؤ تو وہ کچھ آگ دیکھتے تھے کبھی اپنے آپ کو جلتا دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ تم میری بیٹی ہو تم میری مرہم کر رہی ہو تو اس طرح سے میرے والد کی جو نفرت تھی خدا تعالیٰ نے محبت میں بدل دی پھر الحمدللہ 2015 میں وہ دن آ ہی گیا جب میرے والد جو ہیں بلکل بقائدہ طور پر مجھ سے اگری ہو گئے کہ ہم اس کل سے نکلتے ہیں اور دھیروں لانتے ڈال کے مرزا کاردیانی پر ہم نے سچے دل سے اسلام کو قبول کیا چونکہ بچ پر میرا ربوہ میں گزرا چناب نگر میں گزرا تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ذہن پہ ویسے ہی نقش ہیں جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے جیسا کہ وسیعت کرتے ہیں یہ لوگ پوری زندگی پیسے دیتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے اور علیہدہ سے بہشتی مقبرہ بنا رکھا ہے تو جن لوگوں کے بھی پیسے تھوڑے سے کم ہوتے تھے ان کو وہاں پہ نہیں دفن کیا جاتا تھا حالانکہ وہ پوری زندگی اپنی آمدن کا حصہ بقائدہ دیتا رہا اگر تھوڑے سے پیسے کسی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا پریشانی کی وجہ سے وہ ادار نہیں کر سکا تو ان کا میں رحم کہیں پہ بھی نہیں دیکھتی تھی اور اس کو امانتاً نارمل جو عام قبرستان ہے اس میں دفن کر دیا جاتا تھا اور میرے والد چونکہ بزرگ تھے اور نظر بھی کمزور تھی اور بہت دعاوں والے آدمی تھے ان کو انوائٹ کیا جاتا تھا کہ فلاں وقت میں آپ آئیے وہاں سے اس میت کو اٹھا کے نکال کے پھر بہشتی مقبرہ میں اس شرط پہ داخل کیا جاتا تھا جب تک وہ اپنے بقایا جات ادا نہیں کر دیتا تھا چار دن بعد یا پانچ دن بعد تو میں چھوٹی تھی تو اپنے والد سے زد کرتی تھی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گی مجھے دیکھنا ہے جب اس کو نکال کے ایک ریڈی سی ہوتی تھی اس کے اوپر رکھا جاتا تھا اس وقت میں اتنا زیادہ تافون ہوتا تھا اور اس میت سے اس لاش سے ایک غلیز اور بدبودار پانی پورا سفر جو ہے عام قبرستان سے بہشتی مقبرتہ چھڑکاؤ ہوتا جاتا تھا وہ ماں باپ جو ربا کی تعمیر میں جن کا ہاتھ تھا جن کی انٹے لگانے میں انہوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہوا تھا ان کو مرزا مسرور کی وجہ سے اپنے گھر میں قید کیا گیا کہ آپ توبہ کریں آپ ایک پر اثر شخصیت ہے محلے کی اگر آپ اس سے نکلیں گے تو بہت سارے لوگ بھی سوال اٹھائیں گے اور اوپر گلی میں کیمرے بھی لگائے جاتے تھے کہ کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکتا نہ ان تک کوئی فوڈ پوائنٹ کا تھا درد کی دوائی دیسپرین کچھ بھی محلے کا بلکل بائیکارٹ تو اس طرح کے مسائب برداشت کر کے انہوں نے اپنی زندگی دے دی اور ان کی ڈاکٹری رپورٹ جو میری والدہ کی اور میرے والد کی ڈیتھ سیٹیفٹیٹ پہ ہے وہ ہے کہ ڈیتھ بکاوز آف ہنگر بھوک کی وجہ سے موت نہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ تھا نہ بلیڈ پریشر کا صرف ان کی وینوں کو جب چیک کیا گیا تو تقریبا تقریبا تیرہ تیرہ دن سے ان کے اندر کچھ بھی نہیں تھا نہ پانی نہ روٹی کچھ بھی نہیں تھا کادیانی جو ہیں ان کے اوپر ایک الزام ہے کہ وہ اسرائیل کے بہت زیادہ قریب ہیں اور میں بھی اس چیز کو الزام ہی سمجھتی تھی جب میں مختلف قسم کی دیواروں پہ یہ لکھا ہوا دیکھتی تھی کہ کادیانی جو ہیں اسرائیل کے یار ہیں غدار ہیں غدار ہیں تو میں سوچا کرتی تھی کہ یہ کون سے ایسے مولانا اس کو حق ہے جو کادیانیوں کو ایسا کہے یا بقاعدہ طور پر دیواروں پر تحریر کر دے تو بہت ہی ایک غصے کیسی کفیت پیدا ہوتی تھی لیکن بیلجیم میں جانے کے بعد ان کے سسٹم کے اندر جانے کے بعد ایک تبلیغی طور پر ان کا کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ بالکل حقیقت اور حق اور سچ بات ہے کیونکہ کادیانیوں کا ایک آلہ سطح کا مرکز جو ہے وہ اسرائیل میں خود بنایا ہے اور ادھر ان کا آنا جانا بھی ہے اور دوزار چودہ میں بقاعدہ طور پر کادیانیوں نے چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے کارڈز بنائے چپ کے ساتھ جس نے آپ کی ہیلپ آپ کی ایڈوکیشن آپ کی عمر آپ کیا کرتے ہیں آپ پوری ایک بائیوگرافی کے ساتھ اور یہ انہوں نے اس نام پر بنائے کہ یہ ہماری سیکورٹی کے طور پر ہیں لیکن وہ ایک قسم کا معاہدہ تھا اسرائیل کے ساتھ کہ ہم پاکستان کی طرف سے یہ والی کمیونٹی جو ہے وہ اتنی تعداد میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں تو میری یہ بات کا وہم اور یہ ایک غصہ اور نفرت یہ نکل گیا کہ یہ ایک الزام نہیں ہے یہ حق اور سچ بات ہے قادیانی جو ہیں وہ اسرائیل کے یار ہیں اور یہ سچ ہے کہ قادیانیوں کو اسرائیل سے خاص قسم کی ایک انسیت ہے ایک چیز جو میرے لیے اور بہت زیادہ قابل تکلیف تھی عذیت کا باعث تھی کہ جب بھی کوئی قادیانی مائگریٹ کرتے ہیں پاکستان سے یہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں سٹوری کریٹ کرتے ہیں پاکستان کے خلاف کہ مولاناز جو ہیں وہ ہمارے پیچھے چڑ گئے ہماری بچیوں کو خطرہ ہے یہ صرف اور صرف پاکستان کو اس طرح سے ڈاؤن کرنے کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت ٹیروریسٹ سا کنٹری لگتا ہے دیکھنے والے کو جس کی ایک مثال یہ ہے کہ پاکستان کے جو تحفظات ہیں یورپ میں یا دوسرے ملکوں میں وہ قادیانیوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان گریلسٹ میں جانے تک کی نوبت میں آ چکا ہے میں خلوصے دل سے سب قادیانیوں کو اتغام دینا چاہوں گی سکون زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اسلام پہ غور و فکر کریں قرآن پہ غور و فکر کریں یعنی کہ چند آیات کو آپ بحث کے لیے اٹھا لیں اس پہ بحث کریں اور پورے قرآن کو آپ وہاں پہ دبا رہنے دیں یہ تو کام نافقین کا تھا کفار کا تھا جو وہ کرتے تھے ضرور میرا ایک تہے دل سے پیغام ہے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو اپنی عقیدت کا چشمہ اور محبت کا چشمہ اتار کے پڑھئے سچے دل سے پڑھئے اور ہمارے لیے ایک مشلے راہ ہیں الفان محمود برک صاحب کوئی کسی قسم کا بھی سوال ہو تو وہ آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے اور عزت کے ساتھ آپ کے سر پہ پیار کی اور محبت کی ایک چادر بھی رکھیں گے جسے آپ کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کر سکیں گے اب میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو لوگ اندھیروں میں بٹک رہے ہیں جن کو راستہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا اور وہ اپنے تئی سوال کرتے ہیں اپنے تئی جواب لیتے ہیں ان کے لیے ایک آسانی میسر کرنا کہ وہ بھی اس نور کو پہچانے اس حق کو پہچانے اور ایک سچے سفر کو جو زندگی میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی شفاعت کا باعث بنے گا اور زندگی بہت ہی آسان ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مرنا تو اس سے بھی آسان ہے شان مصطفی کے ساتھ موسیقی